پیسرز ہیں آپ کے سٹوڈنٹس کو انکرش کریں آج جو ملوٹون ہے جو گزر چکے ہیں اب جو دعا یہی ہے کہ اب محلات بہتر ہو جی تو یا کوشش کرو ہم خود بخود کچھ چیزیں بنانا شروع کریں یا جیسے چیزیں بنانا شروع ہوں گے نا تو ہم خود بخود گروہ کریں گے اور ہماری میں ہی جو رکھتا ہے کہ میری اگر گھر میں عزت ہوگی نا بچے کماؤ گے نا تو آپ کی ملک کی آپ کی وجہ سے عزت ہوگی یا یہ ملک خود اپنے ضرورتوں کو پورا کرتا ہے وہ آپ کی عزت کریں گے تو کوشش کرو کہ جو بھی جس بھی کینٹی کرنے کے سورنا ہے آپ ٹیم کو ضائع مت کرو یا اس ٹیم ٹیم بہت قیمتی ہے پاکستان کا آپ کے حوالے سے کیونکہ آج آپ کچھ کرو گے تو پھر ہی پاکستان آگے جائے گا تو میرا یہ آج کا بنانے کا مقصد یہ ہی تھا یہ ایئر برچ کو دکھانے کا ہے ہینڈ فری دکھانے کا ہے بہت ایسی چیزیں جو کیا ہے یا کارڈ ریڈر ہے میمری کارڈ ہے یو ایس بیز ہے یا وہ آپ بنا سکتے ہو یا کیا چیز ہے اس میں کوئی مروکٹ سائنس نہیں ہے یا بنانے کی دفعہ کوشش تو کرو یا میں آپ کو موٹیویشن نہیں دے رہا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بس کرو کوئی بھی انسان ہے بشک میں ہوں یا آپ ہے مارکٹ میں جائیں گے تو ہم کوشش یہ ہی کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز پرچیز کرنی ہے اس کی کم از کم پرائس ہو کیونکہ کم پرائس میں چیز ملے گا یہ لی تھی میں نے رومڈ بورڈ اگزیکلی بھی یاد نہیں نہیں لیکن یہ لی تھی میں نے پانسو سے آٹسو کے درمیان میں یہ میں نے لی تھی یہ اس کے ساتھ پاور بینک ہے اس کے اندر ہی پاور بینک ہے اور اس کے ساتھ ہی ائر برڈز ہیں یہ اٹیچ ہوتی ہے بلوٹ ٹھوٹ ٹھوٹ ٹ اس کے ساتھ موپائل میں کسی بھی اندرہیڈ موپائل کے ساتھ بھی ٹیچ ہو جاتی ہے بیٹی ٹیلنگ اچھی ہے اس کی نو ڈاؤٹ اب بیٹھا ہوتا تو میرے ذہن میں آگا یہ جو چیز ہے یہ ائر برڈز ہیں یا پھر یہ تار ہے ہینٹ فری والی بناتا کون ہے بندہ بیٹھا ہوتا پھر دوستوں میں اپنے کلاس کے لوز میں بیٹھا ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ ائر برڈز میں دینے میں ہینٹ فری لینے کہاں سے ملے گی تو یہ کہے گا یار تم کمپیوٹر مارکیٹ میں چلے جو یا پھر موبائل مارکیٹ میں چلے جو وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گی تو اسی طرح میرے ذہن میں آگا یہ جو ائر برڈز ہیں یہ ہینٹ فری بناتا کون ہے انسان ہوگا مزدور سے ہٹکے یا کارگر سے ہٹکے کہ یہ بنانے بارا کون ہے کیونکہ یہ دیکھا جائے تو ایک چھوٹی سی ہینٹ فری ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ بھی ایک ہینٹ فری ہے دونوں کا آپ کو آواز دینا ہے ایک تار والی ایک تار کے بغیر ہے اب دونوں میں تو یہ بات تو ہے کہ اس میں وہ آواز تو آپ کو دے گی نہیں اس میں کونسی ایسی چیز ہے کہ جو اتنی مہنگی ہے پانسو سے آٹھ سو کے درمیان ہے تو بلانے والا کوئی انجینئر ہی ہوگا انجینئر ہوگا جہاں تک میری سون چاہتی ہے یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ بڑھانے والا کون ہے کہ انجینئر ہے یہ عام بند ہے لیکن اب اس میں سیگنل کی بات آتی ہے اس میں چارچنگ کی بات آرہی ہے پاور بینکس آتھ ہے اس میں وائر کی بات آرہی ہے کیونکہ وہ الیکٹریکل میں ہوتا ہے وائر بھی اس میں موجود ہوتی ہے تو میرے خیال سے ایک الیکٹریکل والا کوئی سٹورنٹ ہے یا انجینئر ہے جو الیکٹریکل کی سٹڈی کر رہا ہے یا اگر آٹھو میں نوووی تزو میں اگر اس میں فلڈکس پڑھی گیا ہے یا پھر اس نے آٹھو میں کچھ سکول ایسے ہیں جو کے رکھواتے ہیں بچوں کو الیکٹریکل کا سبجکٹ پڑھاتے ہیں تو وہ والا بچہ یا وہ والا سٹورنٹ یا وہ والا کالیگر یا انجینئر بنا سکتے ہیں اس کو میرے خیال میں تو یہ جو ہینڈ فری ہے یا یہ ہینڈ فری کہ پاکستان کی نہیں بنی بھی یہ بات تو کنفرم ہے اب یہ بتا ہے میں آپ سے بات کیوں گار رہا ہوں کہ یہ ہی اسی کے بارے میں کیوں گار رہا ہوں کہ اگر یہ ہی چیز ہمارا کوئی سٹورنٹ بنا لے الیکٹریکل کا یا پھر میٹرک یا آٹھو میں نوووی والا سٹورنٹ کو سکول میں اس طرح کا پیکٹیکل کروا دی جائے کوئی ایک چیز ہی پٹیکل کرتا ہے اسکندر کے میں اب آج کا بے لوگ بنانے کا یہی ہے جو میں یہ ہے یہ چھوٹیچیط ہے اسی کو ایربرز کہتے ہیں یہ ساتcipe پچیس اٹھا سوfightا ہے یہ پچیس ڈ پچیس ہزار ولاTE کا بھی ایک ہے دو آٹھ وہاں مخ الециز اواما اس کو خرید رہی ہے اب جو مین بات وہ یہ ہے کہ وہاں پچیس ہزار روپے کا بھی خرید رہی ہے یہ ائر برز ایک ہزار روپے کا بھی خرید رہی ہے یہ پانچ سو روپے کا بھی ملتا ہے وہ بھی وہاں خرید رہی ہے تو آپ امیجن کریں کہ پاکستان کی جو عبادی ہے میکسیمم نازحی اگر میں سمجھتا ہوں بھی سوڑ عبادی ہے اگر پانچ ٹوڑ کے استعمال کر رہے ہیں یہ چیز تو آپ کو کہنے لگتا کہ آپ اس چیز کو سے ارننگ نہیں حاصل کر سکتے یہ میں الیکٹیکل انجینئر کو کہہ رہا ہوں یہ الیکٹیکل کے سٹورنٹس ہیں جو آج کل لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وہ گھر میں بیٹھے ہیں اس چیزوں کو وہ جو آپ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم گھر میں کیا کریں ہم بور ہو گئے ہیں وہ لنگ کلاسی سے بھی سمجھ نہیں آئی تو یار اس کو پر سرچ کریں گوگل آپ کے پاس ہے یار یوٹیوب آپ کے پاس ہے اس کو سرچ اور کریں کس طرح چیز بن سکتی ہے آپ اتنی فیسز بھی بھاری رہے ہیں آپ یہ دماغ پر رکھیں کہ میں نے یہ چیز بنا کے سیل آڈ کرنی ہے تو آپ یہ مجھے نہیں لگتا بنا پاہ گئے پچیس پچیس آرکی کا سیل ہو رہا ہے یہ ائر برڈز برینڈز کا سیل ہو رہا ہے آپ اپنا نام کی بنائیں اس کو برینڈ بنائیں اس کی کوالٹی بنائیں ہاں پہلی دفعہ میں یہ اس میں بہت زیادہ غلطیوں ہوں گی خامیوں ہوں گی بہت زیادہ خراب ہوگی کمپلینڈز آئیں گی نہیں کہ جب تک آپ کو کمپلینڈز نہیں آئیں گے جب تک آپ کی اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی تو آپ کس طرح ایک اچھی پروڈیکٹ بنا پاؤ گے تو میں یہ کہوں گا کہ لازمی بناؤ کوئی آپ پس پیکٹیکل کا ٹائم آ گیا ہے پاکستان کو اس ٹام یہ والا ہاتھ ہی رہ کرنا ہے ہم نے یہ والا ہاتھ رکھنا ہے پاکستانی اب جب تک ہم یہ والا جب ہم اس والے ہاتھ کے سوچیں گے تو ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے تو میرا یہ ہی آج بنا نکام ویلوگ تھا اور ویلوگ میرا کیسا لگا میری ویڈیو کیسا لگا اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اچھی لگے تو بھائی کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور جو بھی جہاں بھی سٹورنٹ جہاں بیٹا گیا وہ بس پیکٹیکل ورک پہ لگجے پاکستان زندہ بار